ہلو فرنس میرے چینل پہ آپ کا سواگت ہے اور دھنیوات اپنے میرے چینل پہ وزد کیا تو آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں چھوٹی میتی کی سبزی ہاں چھوٹی میتی یہ وہی میتی ہے جسے ریت میں ہوگایا جادہ ہے تو اس میں بہت ساری ریت ہوتی ہے گائز تو اسے ہم تین سے چار پانی میں اچھے سے واش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کر واش کر لیتے ہیں اور واش کرنے کے بعد میں دیکھئے اس طرح سے لگتی ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی بھی ابھی مٹھی نہیں ہے تو ہمیں ایک پین لے لیتے ہیں اور ایک پین میں دو چھمچ میں نے تیل لے لیا ہے ٹھیک ہے اور کچھ آلو ایک آلو ایک میڈیم سائز کا آلو میں نے ہاں پہ کھٹ کر کے لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم 70-80% کوک کر کے لیں گے فرائی کر کے لیں گے آلو ڈالنے سے کیا ہوتا نا یہ میتی تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے تو آلو ڈالنے سے یہ میتی کی کڑوہ دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو بچے پسند نہیں کرتے یہ سبزی کھانا تو اس میں آلو ڈالنے کے بعد میں اس کی کڑوہ ہوت دور ہو جاتی ہے تو بچے بھی اس سبزی کو اچھے سے انجوائی کر پاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے آلو 70-80% کوک ہو گئے ہے تو ابھی میں اسے نکال لوں گی ٹھیک ہے گائز اب میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز آپ کو یہ میرے ریسیپی پسند آئے تو پلیز میرے یہ ریسیپی کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے آگے شیئر ضرور کیجئے تو دیکھیں ابھی اسی آئل میں میں نے 6-7 لہزن کی کلیا کوٹ کے ڈالی ہے تو اسے ہمیں تھوڑا سا ہلکا کلر آنے تک ہی بھوننا ہے ہمیں اسے زیادہ ریڈ یا براؤن نہیں کرنا ہے دیکھیں ہلکا سا کلر چینج ہونے کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے دو بڑی گرین چلیز کٹ کی ہوئی تیکھی والی جو گرین چلیز ہوتی ہے وہ میں نے یہاں پہ دو بڑی بڑی گرین چلیز لیئی ہے تو گرین چلیز آئٹ کرنے کے بعد میں اسے ہم تھوڑا ساٹے کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے اور یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا آنین باری کٹ کر کے لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو لیا ہے تو دیکھیں ابھی آنین ڈال کے میں اس کو اچھا سے بون لیتی ہوں تو ہمارا آنین جو ہے وہ ہمیں ریڈ کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا ٹھیک ہے تاکہ اس آنین میں تھوڑا موچر رہے ہمیں اس کو اتنا ہی پکانا ہے دیکھیں اس میں آلو اور ٹومیٹو دالنے کے بعد میں یہ میتی کی جو کڑوہ ہٹ رہتی ہے یہ ایک دم سے چلی جاتی ہے اور ہماری میتی کی سبزی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اسے بچے بھی انجار کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ آنین ہمارا اچھے سے ریڈ ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ میں ہلدی دالوں گی اور تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے سوٹے کروں گی اور اس کے بعد میں جو ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو میں نے چاپ کر کے لیے اسے ایڈ کروں گی ابھی اس کو بھی اچھے سے چلا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب چلانے کے بعد سب سے مین امپورٹن چیز یہاں پہ ہی میں نے آلو تو دالی دی ہے اور یہاں پہ میں سالٹ بھی ابھی ایڈ کروں گی تاکہ یہ جو ہمارے 70-80% آلو جھ ہم نے کوک کر کے لیے ہے یہ سالٹ دالنے کے بعد میں اچھے سے پک جائیں گے اور جو نیچے ہمارا جو یہ تڑکا ہے اس میں بھی اچھا موششر رہے گا ٹھیک ہے نا یہ ایک دم سے جلے گی بھی نہیں اور ایک دم سے ڈرائی بھی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی ایک ٹرک میں آپ کو بتانے والی ہوں ٹھیک ہے سکپ مت کیجئے ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھیں دیکھیں تو ابھی میں یہاں پہ سبزی آڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تب آپ بولو گی ابھی اس میں ٹرک کیا ہے تو دیکھیں دیکھیں آگے دیکھیں تو ابھی سبزی آڈ کرنے کے بعد میں ہمیں تورنت اس کو چلانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تورنت ہمیں اس کو نہیں چلانا ہل کے ہاتھ سے ایک دو تین بار ہل کے ہاتھ کا پانی کا چیٹہ ہمیں اس کے اوپر دینا ہے ٹھیک ہے نا دالا ہے نا تو اسے مویسچر رہے گا سبزی میں تو نیچے ہماری سبزی جلے گی بھی نہیں دیکھیں ایک پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ہے نا ہے نا گلاہٹ نیچے ہماری سبزی نیچے سے ڈرائی بلکل نہیں ہوئی ہے جلی تو بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو فر سے ہم چلاتے ہوئے ایک تین سے چار منٹ کے لیے فر سے ہم اسے ڈھک کے پکائیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ آلو تو ہمارے پک چکے ہیں لیکن یہ جو میتی کے سبزی ہے نا یہ ہلکی سے کچھی ہے دیکھیں جب یہ پوری پک جائے گی نا تو پوری وہ شرنک ہو جائے گی مطلب پوری سکوڑ جائے گی تو ہم اس کو ایک تین سے چار منٹ تک پھر سے ڈھک کے پکاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد میں جو مونگفلی مونگفلی ڈرائی روست کی ہوتی ہے نا اس کا میں کونٹ ڈالوں گی یہاں پہ ٹھیک ہے دیکھیں ابھی بھی تھوڑا سا اس میں پانی ہے ہلکہ ہلکہ سا پانی تھوڑا سا ہلکہ ہلکہ سا ہے اور تھوڑی سی اسے پکنے کی ضرورت ہے تو ابھی ایک فرسے میں اس کو دو سے تین سیکنڈ تک دو سے تین سیکنڈ تک ایسے ہلکے سے ڈھک کے تھوڑا سا ایک بھاف دوں گی اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ہم ڈالیں گے اس میں مونگ فلی کا کونٹ ٹھیک ہے نا گائز اس کے جگہ پہ آپ گیلا ناریل ہوتا ہے نا گریٹ کیا ہوا وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہے نا کتنی سردیوں میں بننے والی آسان اور مزیدار رسیپی تو پلیز آپ کو میرا یہ رسیپی آپ کو میری پسند آئے تو میرے رسیپی کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھیں اب یہاں پہ میں مونگ فلی کا کوٹ ڈائڈ کر دی ہوں اب اس کو اچھا سے ہلا کے ہمیں ڈھککن رکھنا ہے اور گیاس بند کر دینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد ہمیں اسے سرف کرنا ہے گرم گرم چھپا دی کے ساتھ یا پھر جہواریا باجری کی روڈی کے ساتھ یہ کسی کی ساتھ میں بھی بہت اچھی لگتی ہے ایون یہ ڈال رائز کی ساتھ میں بھی بہت اچھی لگتی ہے گائز دیکھیں اور اس کا ٹیسٹ تو اتنا امیزنگ ہے نا کڑوی تو یہ ذرا بھی نہیں ہے تو پلیز فٹا فٹ میری رسیپی کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسی سبزی بنا کے گرم گرم چھپا دی کے ساتھ میں کھائیے اور دوسرگا پرستے